انہوں گینگ ریپ معاملے کی اس معاملے کو لے کر آج رات بارہ بجے کانگریس کے راشتری ادھیاکش راہول گاندھی کینڈل مارچ نکالنے والے ہیں راہول گاندھی کینڈل مارچ نکالیں گے لیگیٹ پر یہ کینڈل مارچ راہول گاندھی نکالیں گے آج رات بارہ بجے کینڈل مارچ نکالیں گے انہوں گینگ ریپ معاملے کو لے کر اس کے پروٹسٹ کو لے کر یہ کینڈل مارچ نکالا جائے گا کل ملا کر سیاست کافی گرم آ چکے انہاو تھکوہ ریپ کے ویروز میں کینڈل مارچ ہے راہول گاندھی آج کینڈل مارچ نکالیں گے آج رات بارہ بجھے کینڈل مارچ نکالا جائے گا ایک طرف آج بی جے پی کا اپواس سنسٹھپ ماملے کو لے کر اس کے پہلے کانگریس کا اپواس ہوا تھا اور اب آج انہاو گینگ ریپ ماملے کو لے کر رات بارہ بجھے راہول گاندھی کینڈل مارچ نکالنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مسئلے کو لے کر اب جو وپاکش ہے وہ سرکار پر پوری طرح سے حملہ ور ہے اور اسی سلسلے میں آج راہول گاندھی کانگریس کی راشتری ادھرش کینڈل مارچ نکالیں گے پردیپ کمار اس وقت ہمار ساتھ جڑے ہوئے ہیں پردیپ اس کینڈل مارچ کو کس نظریے سے دیکھا جائے اس کے دیس میں آخروج دکھائی دے رہا ہے انہاو گینگ ریپ کی گھتنا اور جس طریقے سے سختہ داری بیجی پی کے وضائیت پر آرہوپ لگ رہے ہیں پولیس کرنکشن دے رہی ہے یہ آرہوپ اور بیجی پی جس کے پچھاؤں میں نظر آ رہی ہے کانگریس حملہ ور ہے اور آج دیس بار میں بیجی پی حملہ ور دکھی ہے کانگریس نے پلٹوار کیا کہ بہتر ہوتا اگر دیس میں جو بلات سکار کی گھٹنا ہے انہاو کٹووں میں ہوئے ہیں ان پر بھی اتواس کیا جاتا پیدھان مستی پر نشانہ سادا گیا اب رہاوپ لگی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بارے بجے انڈا گیٹ پر جو کنڈل مارچ ہے جو کی اتنا سم ہوا ہے کٹووں میں اتنا بالک لرکی کے ساتھ گینگریس اور اس کا مارٹر ہوا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے انہاوپ کا گینگریس پر سیاسی طور پر کافی مہتپون ہو گئے ہیں لہذا اس کو سیاسی ہتھیار بناتے ہوئے رہاوپ لگی میدان نوطر کو دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا نربیہ جنگریپ کانڈ اور جس طریقے سے جلی میں اس کو لیکن سکتکالی ویڈی سرکار پر حملہ ور ہوئے تیری پکشیدن اس سمیہ کے یہ ضرورت کے کہیں نہ گئی کونگریس اب اسی جلی میں اس کا جواب دے رہی ہے اور اس کو لیکن جس طریقے سے نشانہ سادا تھا یہ مانا جا رہا ہے کہ اسی انداز میں جواب دینے کی رنگی کانگریس کی اور سے جو میسیج بھیجا گیا ہے دلی پردیس کانگریس اجیش کی اور سے اجیم آسل کی اور سے پارکے سارے کرساو کو جو سیدھے طور پر میسیج میں یہ ایک حق کہا گیا ہے کہ بارہ بجے راہل گانی تیڈل مارسز کارنے والے ہیں اور اس کے دیرے جس جو آفیس میں اکھٹا ہوں اس کے بعد مارسز کو جید کریں گے راہل گانی کوشن مارک ضرور لگایا ہے کہ ابھی اس لئے صاحب نے کہ انڈیا گیٹ سے راہل گانی وہاں پر شامل ہوں گے یا ڈیپی سیزی دفتر سے ہی وہ موگ کریں گے تو سیدھے بات ہے کہ جو سیاسی طور پر کافی مہتپور مددہ ہو گیا ہے اس کو بھینان بھنانے کی تیاری میں راہل گانی لہا کے کنڈل مارچ کے جریعے یہاں پر کانون زبطہ کے مورچے پر سوال اکھا میں بھی تیاری کر رہے ہیں چلی بہت بہت شکریہ آپ کا پردیپ اس پوری جان کاری کے لئے راہل گانی کینڈل مارچ گینگری پاملے کھلے کر انڈیا کے